بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا اقیمت السلام جب نماز کھڑی ہو جائے یا نماز قائم ہو جائے یا نماز شروع ہو جائے فلا پس ناتا توہا تم آؤ تس آؤنا سعی کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے ازا اقیمت السلام جب نماز کھڑی ہو جائے فلا تاتا توہا تس آؤنا تو تم اس کے لئے دوڑتے ہوئے نہ آؤ وآتوہا اور آؤ تم تم شاؤنا چلتے ہوئے والا ایک مسکینہ تھی آرام سے اتمنان سے چلتے ہوئے آؤ فما پس جب ادرک تم جو تم پالو یعنی کہ جتنی نماز تم پالو فسلو اس کو پڑو وما اور جو فاتکم تم سے چھوٹ جائے یا رہ جائے فاعتمو تو اس کو پورا کرلو یعنی کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مسلمانوں کو یا مومنین کو یہ سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ جب نماز یا جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اتمنان سے وقار سے اور سکون سے چلتے ہوئے آؤ فماد رکھ تم اور جتنی نماز جو ہے وہ تم پالو تو اس کو کیا کرو فسلو تو اس کو ادا کرلو اس کو پڑھ لو اور جو نماز جو ہے وہ ما فاتکمو اور جو نماز رہ جائے ٹھیک ہے فاتمو تو اس کو پورا کرلو یعنی کہ اس کو بعد میں پورا کرلو اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے باجماعت نماز کے اداپ جو ہیں ان کی طرف ہماری توجہ دکھائی جا رہی ہے کہ باجماعت نماز کے اداپ کیا کیا ہے سب سے مہلی بات ہے یہ ہے کہ ہم باجماعت نماز ادا کرنے کے لئے وقت پر جائیں اور تکبیر اولا میں شریک ہو ٹھیک ہے اور اگر بلفرض کسی مجبوری کی وجہ سے تکبیر اولا سے رہ جائیں یا مسجد میں دیر سے پہنچے تاخیر ہو جائے نماز شروع ہو جائے نماز کھڑی ہو جائے جماعت کھڑی ہو جائے تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہ کریں بلکہ ہر ممکن وقار اور مطانب کا حیال رکھیں سلیکہ یہ ہے کہ شایستگی کے ساتھ چل کر آرام سے شامل ہو جائیں جتنی نماز آپ پا لیں یا جتنی رکھات آپ کو جتنی رکھتے جماعت سر نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ ہی ادا کریں باقی جو آپ کے جماعت نماز جو ہے وہ رہ گئی ہے اس کو جو ہے وہ بعد میں پورا کریں لیکن بھاگتے دوڑتے اس لیے جانا کہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں گے اور کئی رکھت چھوڑنا جائے یہ نشاہ استعمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو نابسند ہے اور حال نئی خدا کے ادا کے اور انسانی وقار کے حلاف ہیں تو اس حدیث میں کیا آپ کو انڈرسٹینٹ کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے نماز کھڑی ہو گئی ہے تو اس پر شامل ہونے کے لیے دوڑ کر آنا درست طریقہ نہیں ہے بھاگ کر آنا درست طریقہ نہیں ہے بلکہ ارام کے ساتھ اتمنان کے ساتھ باوقع طریقے سے چل کر آئیں اور اگر نمازی کو رکت رہ جانے کا حدشہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ جتنی نماز ملتی ہے اسے اچھے طریقے سے ادا کریں اور جو رہ جاتی ہے جو چھوٹ گئی ہے اسے باپ میں پرا کر دیں کیا نماز دین اسلام کے سب سے اہمی بات ہے اس کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا عام نماز کے مقابلے میں 27 گناہ زیادہ عجر و سواب ہے یعنی کہ ایک گھر میں جو نماز پڑھے گا اس کے مقابلے میں جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا اس کو عام نماز کے مقابلے میں 27 گناہ زیادہ عجر و سواب ہوتا ہے تو ہمیں کیا چاہئے کہ درست وقت پر مسجد پہنچ جائیں افضل طریقے سے پوری نماز ادا کریں اگر کسی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے تاخیر ہو جاتی ہے اور نماز ادا ہو رہی ہو تو بھاگ دور کا جماعت میں شریک ہونے سے بہتر ہی کون سا عمل ہے کہ تہذیب کے ساتھ سلی کے ساتھ اتبینان کے ساتھ چل کر جماعت میں شریک ہو جائیں اور نماز ادا ہو رہی ہو تو جتنی ادا جہاں سے آپ کو نماز جتنی آپ پائیں اتنی ہی ادا کریں باقی جو ہے وہ بعد میں پوری کر لیں بھاگنا اور جلد بازی اختیار کرنے کا عمل جو ہے اللہ اور اس کے سوئی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹو سخت ناپسند ہے اسی لئے آپ نے یہ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کے باقی رہ جانے والی جو نماز ہیں وضابطی اور طریقے کے طابق بعد میں ادا کر لی جائے